بسم اللہ الرحمن الرحیم عجیب سی چیزیں لوگ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں اور پھر زبرترسی ٹھوس بھی دیتے ہیں لگا بھی دیتے ہیں میں آپ کو ایک فارمولا بتاتا ہوں خوشبو کے بارے میں الکوہل والی خوشبو کا استعمال بھی جائز ہے لیکن آپ الکوہل والی خوشبو استعمال نہ کیا کریں الکوہل والی خوشبو سے طبیعت میں نشات پیدا ہونے کے بجائے طبیعت پہ بوجھ بنتی ہے کیونکہ الکوہل دماغ پہ چڑھتا ہے جب آپ الکوہلک خوشبو استعمال کریں گے تو دماغ معطر نہیں ہوگا وقتی طور پر مزا آتا ہے خوشبو محسوس ہوتی ہے لیکن سر میں درد بھی ہو سکتا ہے زکام بھی ہو سکتا ہے اور طبیعت پہ بوجھ پیدا ہوتا ہے تو جو نون الکوہلک خوشبویں ہیں جو خاص طور پہ عرب کنٹریز میں استعمال ہوتی ہیں وہ خوشبووں کا اپنے آپ کو عادی ڈالیں وہ میتھی خوشبویں ہوتی ہیں ان میں مزا ہوتا ہے پہلی دفعہ میں وہ اچھی نہیں لگیں گی آپ کو لیکن پھر آپ کو ان کا چسکا لگ جائے گا اتنی زبردست ہوتی ہیں میں نے دیکھی یہ گوروں کی خوشبو بھی سنگی ہے عربوں کی بھی عربوں کی خوشبو بڑی زبردست ہوتی ہے لیکن پہلی نظر میں آپ کو اچھی نہیں لگے گی وہ کیونکہ دیسی ہے عود استعمال کیا کریں عود اوریجنل عود کہیں سے مل جائے عود کی جو اچھا خوشبو میں ایک خاص بات یہ بھی ہوتی ہے دیسی خوشبو دیسی کا مطلب یہ نہیں جو پانچ پانچ روپے میں نیمو کے نچوڑ کے اور اس میں چینی ملا کے بیچ رہے ہیں ہو اوریجنل صحیح ہو مشک ہے عمبر ہے عود ہے یہ جو اوریجنل خوشبویں ہیں مہنگی ضرور ہوتی ہیں تو تھوڑی لے لیں بھائی تو یہ جو خوشبویں ہیں ان کا استعمال صحت کے لیے بھی مفید ہے عود کا جو استعمال ہے اس سے آپ کے دماغ کو تقویت ملتی ہے قوت ملتی ہے اوریجنل عود جو ہے اور یہ جو آپ پرفیم استعمال کر رہے ہیں یہ چھینکے شروع ہو جائیں گے آپ یقین نہ آئے تو آپ ایسا کریں کہ اپنی گھڑی جو ہے نا اس پر اسپریے کیا کریں روزانہ الکوہل والا آپ دیکھیں گھڑی کی چمک تین چار دنوں میں یا ایک مہینے میں خراب ہو جائے گی اس کی پالش اترنا شروع ہو جائے گی اس کا مطلب اس میں جو الکوہل ہے نا وہ اتنا خطرناک ہے کہ وہ لوہے کو خراب کر رہا ہے تو جب آپ کے فیپڑوں میں جائے گا تو فیپڑوں کو خراب نہیں کرے گا وہ کیوں بھئی غلط کہہ رہا ہوں وہ آپ کے دماغ میں جب چڑے گا تو دماغ کو خراب نہیں کرے گا وہ اس لئے نون الکوہلی خوشبویں استعمال کیا کریں اوریجنل عود ہے وہ لے لیں اوریجنل کہیں سے بھی نہیں ملتی آج کل تو اوریجنل کے قریب قریب بھی اگر ہو تو وہ بھی چلے گا مشک لے لیں یہ چند ایک ہی خوشبویں میں تو یہی استعمال عود کے علاوہ اپن کو کوئی پسند ہی نہیں آتی مجھے جتنے لوگ خوشبو کا تحفہ لاکے دیتے ہیں میں وہ رکھتا ہوں سجا کے جیسے ہی کوئی قریبی دوست ملتا ہے اس کو وہ گفٹ میں دے دیتا ہوں تحفہ قبول کرتا ہوں میں اور اس حدیعے کو بھی میں اچھی نظر سے دیکھتا ہوں لیکن میں استعمال نہیں کرتا استعمال لگی بندی خوشبویں ہی کرنی چاہیے ہاں اگر کوئی بہت سمجھ میں آ جائے وہ زبردست پھر لکھ لیتے ہیں